بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہاو ار یو آل مجھے امید ہے آپ سب خیرگیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے کلاس سیون کا یونٹ نمبر ٹو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں یونٹ کا انٹرڈکشن نیچر کسے کہتے ہیں ہمارے آس پاس جو بھی قدرتی نظاریں ہیں وہ ہمارے لئے ایک نیچر ہیں فار اگزامپل ہمارے ادگے جتنے بھی پیڑ پودیں ہیں ندیاں ہیں یہ سب ہمارے لئے ایک نیچر کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ ایک خوبصورت سا منظر دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت یہ وادی ہے یہاں پر پانی بہ رہا ہے اور یہ سارا ایک نیچر کا ایک بہت اچھا نظارہ ہے اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو سٹارٹ کریں آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے آپ نے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے ہم وکیبلری کریں گے جس میں ہمارے پاس first question ہے read the words in column 1 and write their connotative and denotative meaning use a dictionary to look for the denotative meanings and write the text for the connotative meanings column 1 میں ہمارے پاس جو ہے denotative meaning کا column ہے and column 2 میں ہمارے پاس connotative meaning ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ connotative اور denotative meaning کون سے ہوتے ہیں denotative meaning وہ ہوتے ہیں جو ہماری dictionary میں لکھے ہوتے ہیں سو ہم denotative meaning کو simply dictionary meaning بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے برعکس جو connotative meaning ہے وہ ایسے meanings ہوتے ہیں وہ معنی لے کر ایسے meaning جن کے جس meaning میں وہ context میں استعمال ہوئے ہیں یعنی کہ آپ کی جو nature کی reading ہے اس میں دو audios ہیں دو audios کے اندر جو words جس معنوں میں استعمال ہوا ہے وہ ہمارے پاس connotative meaning ہے تو آئیے اب ہم ان کے meanings لکھتے ہیں first word ہمارے پاس ہے thrive thrive کا denotative meaning ہے to grow اس کا connotative meaning ہے prosper in a positive and successful way یعنی کہ آپ کی ترقی ہونا ایسے meaning میں یہ آپ کے context میں استعمال کیا گیا ہے falter falter کا denotative meaning ہے stumble while connotative meaning is to hesitate hesitate یعنی ہچکچانا لڑ کھڑانا اور یہاں پہ stumble کا meaning بھی یہ ہی ہے next is starved starved کا مطلب ہے very hungry بہت زیادہ بھوکا while connotative meaning is lacking something important کوئی ضروری چیز کوئی ایسی چیز جس کے بغیر آپ رہے نہیں سکتے اس چیز کا آپ کی کمی ہو جانا determine to decide کسی چیز کے بارے میں تیع کر لینا ارادہ کر لینا فیصلہ کر لینا connotative meaning is to have a strong will کسی چیز کے بارے میں کسی معاملے میں کسی مسئلے میں آپ کا کسی ایک پختہ آپ کی رائے قائم ہو جانا کہ ہاں میں نے یہی کرنا ہے fate denotative meaning ہے destiny آپ کا مقدر ہے آپ کی قسمت ہے ٹھیک ہے connotative meaning luck next is evolve denotative meaning ہے اس کا develop بڑھنا grow کرنا ٹھیک ہے connotative meaning ہے to grow in a progressive way یعنی کی ترقی کے معنوں میں بڑھنا یہاں پہ تو develop ہم use کر رہے ہیں کہ صرف بڑھنا کسی بھی جیز میں ہو سکتا ہے while connotative meaning especially use کیا گیا ہے progressive way میں یعنی کہ آپ کی ترقی کے بارے میں بڑھنے کی بات ہوگی typhoons violent storms شدید قسم کی طوفان کو ہم typhoons کہتے ہیں while connotative meaning is natural disasters قدرتی جو تباہ کارگاں ہوتی ہیں ان کو ہم connotative meanings میں لیتے ہیں tornadoes tornadoes بھی ہوائیں ہوتی ہیں طوفان ہی ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ typhoons جو ہے وہ طوفان طوفان کو کہتے ہیں شدید قسم کی طوفان اور tornadoes جو ہوتے ہیں وہ شدید قسم کی ہوائیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم connotative meaning میں سمراد violent storms لیں گے طوفان unpredictable uncertain جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو کس وقت ہو جائے کس وقت کیا ہو جائے جیسے for example ہمیں بارش کا پتہ نہیں ہوتا کہ کب بارش ہو جائے یا ہمیں زلزلے کا وغیرہ کا پتہ نہیں ہوتا کس وقت زلزلہ آ جائے تو unpredictable ایسے connotative meaning ہے something impossible to anticipate ایسی چیز جس کے بارے میں اندازہ نہ لگایا جا سکے یا impossible ہو نہ ممکن ہو یا لگانا چاہو بھی تو لگا ہی نہ پاؤ weathered کا meaning ہے exposed to weather یعنی کہ موسم میں موسم کی طرف رجعان ہو نا یعنی موسم سے related having endured difficult challenges while connotative meaning اس کا یہ ہے کہ بہت زیادہ برداشت والے challenges کا سامنا کرنا ٹھیک ہے next is congested congested کا denotative meaning crowded crowded کا مطلب ہوتا ہے بھیڑ ہونا رش ہو جانا ہر طرف ٹھیک ہے connotative meaning ہے inconvenience crowded inconvenience یعنی کہ آپ کو کسی چیز میں کوئی آسانی پیدا نہ ہونا مشکلات ہونا ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بھیڑ ہوتی ہے بہت زیادہ تو اس میں آپ کو چیز خرید نہیں ہو بزار میں تو آپ کو بہت مشکل پیش آئے گی اگر بھیڑ بہت زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اسی معنی میں یہاں پہ استعمال ہو ہے inconvenience now next ہے ہمارے پاس question two that is listen to the audio clip and fill in the blanks with the missing words میں آپ کو اس کے لئے read out کر دیتی ہوں جب میں اس کی reading کی ویڈیو upload کروں گی تو اس کے اندر آپ کو اس سارے ٹیکس سمجھا بھی دوں گی اب یہاں پر سرپ ہم اس کو go through کریں گے سرپ ہم ہمارے پاس نیریٹر نے بہت زیادہ نیریٹر کی فیلنگز کو بتانے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے رید انڈر لائن ورڈ ہم نے ہر سنٹنس کا انڈر لائن کیا ورڈ ریٹ کرنا ہے اور اس کو ریپلیس دیم وید دیر سننم اور اس کو اس کے سننم یعنی سیمیلر میننگ کے ساتھ اس کو ریپلیس کرنا ہے ہم سننم کو بھی یوز کر سکتے ہیں سننم کرنے کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں سننم ایسے ورڈ ہوتی ہیں جن کا سیم میننگ ہوتا ہے فرسٹ ہے ہمارے پاس you are making me sick تو مجھے بیمار کر رہے ہو یہاں پہ سک کا مطلب ہم ال بھی لے سکتے ہیں ہم اس کا سننم ال کا مطلب بھی بیمار ہوتا ہے اور سک کا مطلب بھی بیمار ہوتا ہے دونوں ورڈ ایسے ہیں جن کا میننگ جو ہے سیم ہے تو ہم اس کو ریپلیس کر دیں گے ال کے ساتھ next one is i am congested off balance and polluted یہاں پہ congested میں ہم crowded لکھ سکتے ہیں اس کا سرنم crowded کا مطلب بھی 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 بیلنس کے لیے ہم ریپلیس کر سکتے ہیں stability stability ہوتا ہے کہ نہ بہت زیادہ نہ بہت کم بیلنس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے next is i have become unpredictable unpredictable کو ہم یہاں uncertain سے replace کر سکتے ہیں uncertain جس کا پتہ نہ ہو ناغہانی اچانک آجانے والی تو یہاں پر دونوں کا similar میننگ ہو گیا next one is i cannot even control myself میں اپنے آپ کو control نہیں کر سکتا یعنی میں اپنے آپ کو control اور hold ایک ہی meaning میں آ جائیں گے کہ میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا میں اپنے آپ کو اپنے کابو میں نہیں رکھ سکتا تو hold کا مطلب بھی کابو میں رکھنا ہوتا ہے کنٹرول کا مطلب بھی ٹھیک ہے یہاں پر یہ ہمارے synonyms done ہوگے ہم next move ہمارے پاس comprehension questions ہمارے پاس what is nature complaining about nature کس چیز کی شکایت کر رہی ہے nature is complaining that humans have destroyed nature by polluting it by a ruthless cutting of trees and by not taking care of nature nature اس بارے میں humans سے complain کرتی ہے کہ انسانوں نے نیچر کو برباد کر دیا تباہ کر دیا کیسے کر دیا تباہ برباد by polluting it اس کو گندہ کر کے کیسے گندہ کیا by ruthless cutting of trees انسانوں نے درختوں کی بے رحمی سے کٹائی کر دی ہے and by not taking care of اس کو بھی کٹ ڈالتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ earth ہے ہمارا اور ہم نے اس earth کو صرف جلا جلا ہوا آپ کو earth ایک type سے دیکھ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر nature کو destroy کیا جا رہا ہے humans جو ہیں انہوں نے اتنا pollute کر دیا earth کو سکائے unable to control itself سکائے اپنے آپ کو control کیوں نہیں کر پا رہا because the humans have polluted the earth سکائے اپنے آپ کو اس لئے کنٹرول نہیں کر رہا کیونکہ انسانوں نے earth کو گندہ کر دیا اب earth کو گندہ کر دیا سکائے کو تو نہیں کیا اس سکائے کو کیا فرق پڑتا ہے آگے دیکھئے and all the harmful gases smoke and smoke go up اب چونکہ earth گندہ ہوتا ہے تو ہمارے جو factories وغیرہ میں جتنا بھی دھوان smoke اور smoke کی gases ہیں وہ ساری harmful ہیں اور وہ ساری اوپر جاتی ہیں کہاں سکائے میں جس کی وجہ سے سکائے بھی کیا ہو جاتا پلیوٹ ہو جاتا ہے and پلیوٹ the سکائے اس وجہ سے سکائے اپنے آپ کو کنٹرول سے باہر ہے now move on to the next slide next question ہمارے پاس for how many years has mother nature been in existence ہماری جو mother nature ہے دھرتی ماں ہے وہ کتنے سالوں سے وجود میں ہے mother nature has been existence for more than four and a half billion years تقریبا four and a half billion years سے وجود میں ہے next question is why do you think nature does not need us but we need it آپ کے خیال میں nature کو ہماری ضرورت کیوں نہیں ہے لیکن ہمیں اس کی ضرورت ہے ہمیں nature کی ضرورت ہے answer is nature is not dependent on us nature ہمارے اوپر depend نہیں کرتی but we are dependent on it لیکن ہم اس کی اوپر dependent ہیں کس طریقے سے because we get everything directly or indirectly from it for our living ہمیں جو بھی چیز require ہوتی ہے ہم یا directly لے رہے ہیں یا indirectly لے رہے ہیں اپنے رہنے کے لیے for example ہمارے پاس ہمارے پودے دیکھ لیں تو وہ بھی ایک nature کی example ہے nature اگر پودے نہ ہوں گے تو ہمارے پاس خوراک نہیں ہوگی اور خوراک نہیں ہوں تو ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے اس طرح سے ہم nature پر dependent رہا حالان کہ اگر انسان نہیں ہوں گے تو پودوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس طریقے سے nature ہم پر dependent نہیں ہے بٹ ہم nature پر dependent ہیں next question is what does the word falter mean falter کا کیا مطلب ہے falter word means to fall گیر جانا اور stumble let کھڑا جانا ٹھوکر کھا جانا and cannot easily recover اور آسانی سے اس کی دوبارہ recovery نہ ہو سکے دوبارہ cure نہ ہو جانا next question ہے what does the sky mean when it say that at the end I will be fine discuss in detail sky کا اس جملے سے کیا مراد ہے کہ that at the end I will be fine آخر میں ٹھیک ہوں گا اس کو آپ نے detail میں discuss کرنا ہے so answer is the sky say that at the end I will be fine means that with the passage of time وقت کی گزرنے کے ساتھ ساتھ it will restore its original shape sky تو اپنی اصل حالت کو restore کر لے گا اصل حالت میں دوبارہ آ جائے گا but the humans do not live forever لیکن انسان تو ہمیشہ جو sky ہے وہ اپنی اصل حالت میں پھر واپس آ جائے گا question number seven ہے describe the feelings of mother nature mother nature ki feelings کو describe کر na ہے mother nature complains that she gives us everything for our life but we did not take care of it and pollute it and destroy it by our own mistake mother nature ہم سے اس بات کی شکاید کرتی ہے کہ وہ ہمیں ہر چیز رہن سہن کے لیے دیتی ہے ہمارے زندگی کے لیے کھانا پینا جو بھی ہے وہ ہمیں فرام کرتی ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں بدلے میں but we do not take care of it ہم اس کی ذرہ بھی care نہیں کرتے اور اس کو گندہ کیے جا رہے ہیں مسلسل گندہ کیے جا رہے ہیں اور اس کو ہم نے اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے کو تباہ کر دیا ہے نیکسٹ ہمارے پاس use of language آتا ہے یہاں پہ آپ کا grammar portion ہے تو یہاں پر ہم ابھی grammar کو سمجھیں گے سب سے پہلے اور پھر اس سے related ہی آپ کی book میں exercise دی ہے وہ ہم solve کریں گے تو ہم پاس topic جو ہے adjective کے اوپر ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ adjective کسے کہتے ہیں an adjective is a word that describes a noun اور a pronoun ایک ایسا word جو کہ noun یا پھر pronoun کو describe کرتے ہیں اب noun اور pronoun کیا ہوتے ہیں noun کوئی name of word name of place name of thing name of animal name of a person کسی بھی چیز کے نام کو noun کہتے ہیں simple اور pronoun ہم جو ہے noun کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں for example میں کہتی ہوں he cannot come to school first sentence میں نے ali کو use کیا ہے ایزا اس کا name use کر کے وہاں پہ ali کیا ہے noun کیونکہ ایک naming word ہے جب میں کہتی ہوں he is unable to come to school he is not coming to school تو یہاں پر میرا he سے مراد بھی ali ہی ہوتا ہے تو pronoun ایسے words کو کہتے ہیں جو noun کی جگہ ہم لے کر انہی کو represent کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب بھی کوئی word ہمیں noun کے بارے میں کچھ بتا رہا ہو یا pronoun کے بارے میں کوئی information دے رہا ہوں یا اس کو modify کر رہا تو اس word کو ہم adjective کہیں گے they allow for the description of what they are modifying therefore forming a more wiped image of what is being described ان کی مدد سے جو adjective words ہیں ان کی مدد سے کسی noun کے بارے میں ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں ان کی description ہمیں معلوم ہو جاتی اور یہ زیادہ اچھا image ہمارے mind میں create کر پاتا for example اگر میں کہتی ہوں red flower تو میرے دماغ میں image بھی red color کی بنے گی اگر میں کہتی روز flower ایک rose کا red flower ہے اور زیادہ اچھی picture میرے mind میں بن جائے گی یا میں کہتی ہوں small unopened bird with red petals flower تو اس سے میرے دماغ میں اور clear image بنتی ہے اور زیادہ میرے اندر description آتی کس قسم کے پھول کی بات کرے پھول کو describe کرنے والے جو سارے ورڈ سے ان کو ہم کہہ دیتے ہیں یہاں پہ adjectives اوکی is that shows how much of anything is described کتنی چیز described یہ for example اگر میں فلاورز کی بات کرتی ہوں تو فلاورز کتنے ہیں ٹھیک ہے فور ہیں فائیو ہیں many ہیں few ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب quantitative adjective ہوتے ہیں next ہمیں کہا بتایا گیا ہے it is further divided into quantitative adjective کو ہم further three ہم study کریں اور سمجھ نے کی کوشش کریں کہ آخر quantitative adjective سے کیا مراد ہے so first is definite definite adjectives وہ ہوتے ہیں جو ہمیں exact number بتاتی ہیں exact number exact counting میں ہمیں noun یا pronoun کی تعداد کو بتاتی ہیں دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ noun یا pronoun کے بارے میں جو بھی word کوئی نہ کوئی information دے یا اس کو modify کریں یا اس کے بارے میں describe کریں وہ words ہوتی ہیں adjectives اب یہاں پر one two three اس کی تعداد بتانے کے لئے اس ہی کے بارے میں information دے رہا ہے noun اور pronoun کے بارے میں یہ بھی ایک طریقے سے information ہے تو یہ بھی adjectives ہی ہوں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں example میں i have been here for over four and a half million billion years میں four and a half billion years ہوں اب میں جو ہے یہاں پر as a pronoun استعمال ہو ہے pronoun کے بارے میں وہ بتا رہا ہے کہ کتنے سالوں سے existence میں ہے اور exact بتا رہے کہ four and a half billion years exact بتا رہے یہاں میں کہتی ہوں کہ i have been i am being hungry from یہاں میں کہتی ہوں کہ she has been reading for three hours وہ تین گھنٹے سے مسلسل پڑھ رہی ہے تو تری گھنٹے exact میں نے بتائی ہیں calculation بتائی ہیں exact number بتایا ہے تو that means کہ یہ definite adjective ہے indefinite adjective وہ ہوتے ہیں جو کہ that shows the quantity which is not exact count exact count نہیں ہوتا ہے وہ quantity بتاتے ہیں like all few several some many certain اب اس سے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنے ہیں ٹھیک ہے بس فیوز ہے تھوڑا سا لیکن کتنے وہ نہیں پتہ چلتا سیفر بہت زیادے تو اس سے بھی آپ نہیں پتہ سم سے بھی نہیں پتہ چلتا count نہیں کر سکتے بس ایک چھوٹی سی amount ہوگی وہ آپ کہیں گے کہ اتنی مجھے پروٹیکٹڈ کیپ می پروٹیکٹڈ سم آف یو کیپ می پروٹیکٹڈ آگ تم میں سے کچھ جو ہے مجھے محفوظ رکھ سکتے ہو تو سم یہاں پہ کچھ کتنے کتنے بندے تم میں سے وہ نہیں بتائے گیا count exact کر کہ نہیں بتائے گیا تو یہ example ہے ہمارے پاس indefinite ejective کی next is distributive it shows a specific number out of a group یہ ہمیں ایک number بتاتا ہے specific but ایک group میں سے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں کسی specific group میں بتاتا ہے ایک group میں سے کتنے بندے کتنے لوگ یا کتنے چیزیں یہ ہمیں ایسے بتاتا ہے example آپ پڑھیں گے تو آپ کو اچھے سے clear ہو جائے گا such as words جو ہیں کیسے use ہو سکتے ہیں each every neither etc example دیکھئے each one of us should protect nature ہم میں سے ہر ایک کو nature کو protect کرنی کی ضرورت ہے اب us جو ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں اور each one سے ہمیں exact پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کو ایک پورا group ہے us یعنی بہت زیادہ لوگ ہوں ہم سے مراد بہت زیادہ لوگ ہوتی ہیں each one ایک ایک group میں سے ہر ایک کی بات ہو رہی ہے اس طریقے سے ہمارے پاس distributed ہوتے ہیں اب میں اس کو جلدی سے سمارائز کر دیتے ہیں سب پوائنٹس کو تو آپ اپنے مائن میں بتھا لیجئے گا اور پھر ہمیں سے related جو ہے next exercise بھی کریں گے adjective وہ words ہوتے ہیں جو کسی noun یا pronoun کے بارے میں ہمیں کو information دیتے ہیں ان کو modify کرتے ہیں یا describe کرتے ہیں ایدھر وہ ان quantity بتا رہے ہیں color بتا رہے ہیں shape بتا رہے ہیں یا ان کی height بتا رہے ہیں کچھ بھی adjective words ہوں گے یہ ہم specifically بات کریں ہے quantitative adjective جو ہمیں quantity کو show کرتے ہیں adjective noun یا pronoun کس quantity میں ہے تین quantity میں ہو سکتے ہیں noun یا pronoun definite definite وہ quantity ہوگی جو کہ exact count کر نمبر بتا جائے 1 2 4 ہے تو exact quantity ہوگی indefinite جس میں ہم exact quantity نہ بتائے گئی ہو یا ہم اس count نہ کر سکتے ہوں وہ ہمیں indefinite quantity indefinite adjective ہوگا example some of you keep me protected کچھ لوگ تم میں سے مجھے protect رکھ سکتے ہو ہم some کو count نہیں کر سکتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کتنے بندے بہت ہمیں پتہ ہے تھوڑے کچھ distributive ایسے adjectives ہوں گے جو ایک group میں سے specific number کی بات کریں گے کہ سب میں سے اتنے لوگوں کی بات ہو رہی ہے اتنی چیزوں میں سے اتنے کی بات ہو رہی ہے ایک group of noun میں سے specific number بتایا جاتا ہے noun کا ٹھیک ہے اس کو ہم distributive adjective کہتے ہیں اب ہم exercise کریں گے exercise سے کیا ہوگا exercise آپ کو یہ تین وں بلکل clear ہو جائیں گی ان کا concept آپ کو بلکل mind میں clear ہو جائے گا تو let's move on میں یہاں سے laser on کر لیتی ہوں so ہمارے پاس exercise آگی ہے underline the adjectives in the given paragraph آپ نے underline کرنے ہے adjectives کو and identify them as definite indefinite or distributive adjective ٹھیک ہے یہ part is some call me nature کچھ مجھے nature بھولاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے identify کرنا ہے کس کو ہم نے adjectives کو identify کر کے اس کو underline کرنا ہے یہاں پہ underline کرنا ہے ہم نے تو underline کے لیے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں some ہے تو some کو underline کریں گے یہاں some call me nature کچھ لوگ مجھے nature بھولاتی ہیں اب ہمیں یہ بھی identify کرنا ہے کہ آیا یہ definite ہے indefinite ہے یا distributive adjective ہے اب آپ دیکھیں غور سے some ہے some کچھ لوگ بات ہے مجھے نہیں پتا کتنے لوگ ہیں exact counting نہیں مجھے بتا تو یہاں پہ سیدھا simple indefinite pronoun یہ تو بہت easy تھا next is others call me mother nature باقی مجھے mother nature بلاتے ہیں others یہاں پہ as a distributive adjective استعمال ہوا ہے یہ کیسے پتا چلا کیونکہ یہاں پہ ذکر تو نہیں کیا گروپ کا others call me mother nature گروپ کا ذکر تو نہیں کیا گیا بہت ہمیں پتا ہے کہ باقی لوگ out of a group ہی بتا رہے نا کہ ایک گروپ ہے اس کے علاوہ جو ایک خاص گروپ ہے جو کہ مجھے nature بلاتا ہوگا اور ایک ان کے علاوہ لوگ ہوں جو مجھے mother nature بلاتا ہوگا تو اس سے ہمیں تھوڑا سا اپنے sense کو بھی use کرنا ہے i have been here for over four and a half billion years اب یہاں پہ four and a half billion years جو ہے ہمارے پاس underline ہو جائے کا four and a half billion years اور four and a half billion years کون ایجیکٹیو ہے یہاں پہ definite ایجیکٹیو کیونکہ exact ہمیں نمبر بتا دیا گیا ہے کہ کتنے years ہیں four and a half billion next is everyone depends on me ہر کوئی مجھ پر depend کرتا ہے اب ایک بہت سارے لوگ کی بات ہو رہی اور اس میں سے وہ ہر کوئی ٹھیک ہے everyone تو ایک یہ ہو گیا distributive i have been here for aeons میں یہاں پہ کافی سالوں سے ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ aeons کافی سالوں سے یا کافی عرصے سے پرانے زمانے سے ہوں تو یہ ہمارے پاس definite pronoun ہے for aeons for years i have been here for years next is i have fed every species greater than you میں نے تم سے بھی بڑی بڑی نسلوں کو کھانا کھلایا ہے یا ان کی کھانے کی ضروریات کو پورا کیا ہے یہاں پر دیکھئے every every word جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے i have fed every species ہر species کو اب species ایک پورا group ہے اس میں سے every کی بات ہو رہی ہے ہر ایک کی بھی distributive adjective ہوا they all can take you or leave you وہ سب تمہیں رکھ بھی سکتے ہیں اور تمہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر they کی بات ہو رہی ہے they کی ہمیں اچھا خاص ایک idea ہو جات ہے کہ سب لوگ چاہے وہ کترے مرضی ہمیں exact amount اس کی پتہ ہے exact amount sorry نہیں پتہ ہے چاہے کتنے بھی exact count تو نہیں نہ کر کہ وہ بتا رہا تو اس لئے یہاں پہ indefinite pronoun indefinite sorry adjective ہو جائے گا last one is one way or the other your actions will determine your fate not mine یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں one way or the other یہاں پر other جو ہے way ایک طریقہ یا باقی your actions will determine your fate not mine تمہاری عداد جو ہیں وہ تمہاری قسمت کو determine کرتی ہے میری کو نہیں تو یہاں پہ indefinite یہ other use ہوا ہے باقی ہمیں نہیں پتا کہ باقی کتنے ہیں یا باقی کی تعداد کتنی ہیں یہاں پہ indefinite adjective ہو جائے گا now let's move on to the next slide so اس میں ہمارے پاس adjectives دیئے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کے sentences بنانے ہیں first is enough enough کا sentence ہے that's good enough for me یہ میرے لیے کافی اچھا ہے every every day we go school ہم ہر دن school جاتے ہیں third haram live on the third floor haram تیسرے floor پر رہتا ہے 50 he earned 50 thousand in a month وہ 50 ہزار روپے ایک مہینے میں کماتا ہے none none of them are coming ان میں سے کوئی بھی نہیں آ رہا most time is the most precious thing in the world وقت بہت قیمتی چیز ہے باقی تمام چیزوں سے دنیا کی باقی تمام چیز سے وقت قیمتی چیز ہے اب اس میں ہم بھی ایک چھوٹی سیکس سائز بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں کہ ان ہم پچھلی جو ہم نے کیا ہے indefinite definite and distributive adjectives ان کو ہم as a in sentences میں identify کر سکتے ہیں تو let's start ہم identify that's good enough for me یہ میری لئے کافی اچھا رہے گا تو یہاں پہ good enough یہ enough ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ سارے quantitative adjectives ہیں اب ہم نے اس کو identify کرنا ہے کہ یہ کون سے quantitative adjectives ہیں یہاں enough ہے تو enough جو ہے یہاں پہ quantitative adjectives کے طور پہ enough سے ہمیں پتہ تا چلا کافی ہے لیکن کتنا کافی ہے exact amount نہیں پتہ چل رہی that's why یہ کون سا pronoun adjective ہوگا indefinite adjective ہو جائے indefinite adjective next is every اب day کی بات ہو رہی یہاں پہ ہم as a use days میں use کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے everyday بہت سارے دنوں میں سے ہم ہر دن کی بات کر گروپ of days میں سے ہم every کی بات کر ہیں so یہاں پر یہ ہو distributive adjective then is haram live on the third floor haram third floor پہ رہتی ہے third یہاں پہ ہم نے as sentence کے طور پہ use کیا تو third سے ہمیں exact جو ہے پتہ چل جاتا ہے کون سے floor پہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس definite ہو جائے definite کا پتہ لگانا بہت easy ہے definite میں simple ہمارے پاس کوئی نمبر دیا ہوگا تو وہ آپ definite ہو جائے جو indefinite ہے اس طرح سے بات کیوگی enough ہے کافی ہے few ہے many ہے but quantity نہیں بتائی ہوگا اور اگر آپ کو distributive میں confusion ہوتی ہے اس کا ایک آسان سا طریقہ میں آپ بتانے جا رہی ہوں غور سے سن لیجئے آپ نے identify کرنا ہے کہ یہ definite ہے نہیں ہے indefinite ہے نہیں ہے اگر definite اور indefinite دونوں نہیں ہوں تو تیسری چیز بچ ہی کیا گئی ہے distributive تو آپ نے distributive mark کر دینا he earned 50,000 in a month وہ ایک مہینے میں 50,000 روپیز کماتا یہاں پہ بھی exact number کی بات تو یہ number سے ہی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ definite pronoun definite adjective ہے number fifth is none of them are coming ان میں سے کوئی بھی نہیں آرہا اب none of جو ہیں کوئی بھی نہیں مجھے پتہ تو نہیں ہے none of them ان میں سے اب گروپ میں کوئی بھی نہیں تو یہ distributive adjective ہو جائے گا then we have time is the most precious thing in the world time most precious thing ہے کتنی precious ہے وہ ہمیں بتا رہے سب سے زیادہ but کتنی ہے exact amount نہیں بتا رہا ٹھیک ہے تو اس لئے یہ کیا ہو جائے گا indefinite adjective so i hope آج کا آپ کو سارے lecture بہت اچھا لگا ہوگا آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آپ کی جلد ہی ریڈنگز کو میں ایکسپلین کی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گی آپ نے بس ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور زد زد سپورٹ کرنی ہے میں آپ کے لئے اسی طرح مزید ویڈیو بناتی رہوں گی اور آپ نے بس ایک ہی کام کرنا ہے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ملتی ہوں آپ سے نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سے اپنا بہت سا خیال رکھ رکھ اللہ حافظ